اسلام علیکم ناظرین امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا فضل کریں ناظرین آج میرا جیسے لوگ جانتے ہیں برین ٹیومر کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اور آج تیسرا دن تھا میرا ٹریٹمنٹ کا لیکن جب میں صبح ٹریٹمنٹ کے لیے جانے لگا صبح صبح کا ٹائم تھا تو جانے سے پہلے میں نے ایک خبر پڑی اور آج میں جب ٹریٹمنٹ کروا رہا تھا تو وہ جو سیچویشن ہوتی میں یہاں شیئر نہیں کر سکتا تصویر میرے پاس ہے لیکن میں شیئر نہیں کر سکتا میرے نا یہاں پہ ماسک بنایا ہوتا ہے انہوں نے پلاسٹک کا مولڈنگ بڑی سخت قسم کی اور میرا تاکہ سر ہلے نا ون میلی میٹر جو ہے نا وہ بھی نہیں ہل سکتا تو سینسر لگے ہوتے ہیں یہاں پہ اور یہ داڑی اور بال بھی نہیں میں کٹوا سکتا کیونکہ وہ جیسا مولڈنگ ہے ویسی میں فکس ہو جاتا ہے وہاں پہ پنتالیس منٹ تو میں اس میں سانس بھی بڑی مشکل سے لیتا ہوں تو خیر یہ باتیں تو میں ڈیٹیل میں بعد میں بتاؤں گا میں جو بتانا چاہ رہا ہوں تو خبر پڑھ کے جب میں گیا تو میری طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ میں وہاں پہ بڑی مشکل سے ٹریٹمنٹ کروایا واپس آیا تھک گیا اور آ کے لیٹا پھر چیزیں دیکھی پڑی آج ایک بات آپ سے کروں گا بڑی ضروری ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بھی اور ایک اور کہ آج ایک واقعہ ہوا اور اس کے بعد میں صرف یہ بات کروں گا دو تین باتیں کروں گا کہ لوگ مجھے نا میسجیز کرتے ہیں یہ میں ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ مجھے ویڈسائپ اور انسٹاگرام پہ چہنے والوں کے میسجیز آتے ہیں کہ آپ نے اپ ڈیٹ نہیں کیا کل اپنی طبیعت کا اپنے پروسیجر کا تو بھائی میں پہلی بہت یہ کہ یہاں پہ برین ٹیومر کا ٹریٹمنٹ کرانے آیا ہوں تو مطلب ہسائی دیتے ہیں برین ٹیومر سامسنگ لوگ سنجیدہ لے لیں اس کو تو اپ ڈیٹ میرا فون پہ بات کرنے کو دل کرتا طبیعت خراب ہوتی ہے میں بڑی ہمت کرتا ہوں پھر بھی میں آیا کیوں ویڈیو بنانے پہ بتاتا ہوں وہ یہ وجہ ہے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ بہت دلیر ہیں بریو ہیں مجھے میسجیز آتے ہیں انسٹاگرام پہ ویٹسائپ پہ اور یہاں کمیٹس میں بھی تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کتنے بریو ہیں کہ آپ نے پہلے درندوں کا مقابلہ کیا اسلام آباد میں بیٹھ کے وہ جو ظاہر جعفر اور آپ نے ہر ظلم کرنے والوں کے خلاف آباد اٹھائی مظلوم کا ساتھ دیئے اور آپ اتنے دلیر ہیں کہ آپ نے اپنے ٹیومر جیسی بیماری کو بھی اتنا دلیرانہ لیا کہ آپ مجھے میسجز آئیں کہ آپ اس کو بڑے ایزی نہیں بتاتے ہیں اور ہستے ہیں مزاک کرتے ہیں ابھی بھی اور کہیں پہ ٹینشن نہیں یہ آپ لوگ کہتے ہیں نا مجھے تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آج مجھے خود کو پتا چل گیا ہے کہ آئی ایم نوٹ آ بریو میں میں دلیر نہیں ہوں کیوں اس کا ثبوت مل گیا آج کیونکہ آج جو باقیہ ہوئے ٹھیک ہے ایک باقیہ ہوئے نا آپ کو پتا میں اس پہ اپنی رائے نہیں دے سکتا میری رائے کیا ہے تو جب میں اس پہ اپنی رائے نہیں دے سکتا تو میں دلیر نہیں ہوں لیکن میں آپ کو ایک تین باتیں بتاؤں گا آج کہ جو میرے بیور سے ہم کو خاص دور کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا اس واقعہ کے پیچھے کیا وجہ ہے اس واقعہ چاہیے ایک واقعہ ہے یا نہیں اور اس واقعہ کے نتیجے میں آنے والے سالوں میں کیا ہونے والا ہے یہ ساری باتیں کیوں پیش آیا اور آنے والے سالوں میں کیا ہونے والا ہے جو باتیں آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا وہ نہ آپ کو پتا لگیں گے میں دعوے سے کہتا ہوں وعدہ کرتا ہوں کہ چھے ماہ کے بعد آپ کو انشاءاللہ بلکہ چار سے چھے ماہ کے بعد انشاءاللہ آپ کو یہ سب بتاؤں گا اور پھر آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ چار سے چھے ماہ بعد کیوں بتاؤں گا اس سوال کا جواب بھی آپ کو انشاءاللہ چار سے چھے ماہ بعد دوں گا کہ میں اب کیوں بتا رہا ہوں اس ٹیم کیوں نہیں بتایا مقصد سمجھ رہے ہیں لیکن کیونکہ اس کے آگے بڑی ایک اس کے پیشے ایک بڑی ہسٹری ہے اور یہ جو آج واقع ہوگا ہے اور اس کے آگے آنے والے جو اثرات ہیں وہ بڑے خوفناک ہیں تو اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا کیونکہ میں دلیر نہیں ہوں مجھے اب دلیر کہنا چھوڑ دیں ٹھیک ہے میں بھی بزدل ہوں ٹھیک ہے بزدل ہی ٹھیک ہوں باقی یہ ہے کہ ویڈیو بنانے کا مقصد تھا کہ لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ نے ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتایا نہیں اپ ڈیٹ نہیں کیا تو جب میں تھوڑا بہتر سمجھتا ہوں تو میں بتا دیتا ہوں شیئر کر دیتا ہوں جب لیٹا رہتا ہوں لیکن جب تھوڑا سا ہمت آئے تو بولنے کی اور بکی یہ کہ ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے ناصل وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ کنیکشن رہے اور لوگ یاد رکھیں اور ساتھ دعا کے لیے کہہ سکوں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ دعا میں بڑی طاقت ہے اور کس کی دعا لگ جے دعا بڑی ضروری ہے تو ریکویسٹ یہ ہے کہ جو جو ابھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے ابھی اسی وقت جس طرح لوگ کہتے ہیں نا کہ کائنڈلی چینل سبسکرائب کریں ویڈیو شیئر کریں لائک کا بٹن دبائیں بیل آئکون دبائیں نہیں میرا یہ نہیں کرنا آپ نے میرے لیے آپ لوگوں نے پلیز دل سے دعا کرنی کیونکہ دعا جو ہے نا مجھے اس پر بروس ہے کہ اللہ تعالی چاہے تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے کیونکہ اتنا آسان نہیں یہ ٹیومر شیمر کا مسئلہ بڑی کمپلیکیشن بڑی چیزیں ہوتی ہیں میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا جب میرا یہ یہاں سے فارغ ہو جوں گا کہ اس میں کیا پریشانیاں ہیں کیا مشکلیں ہیں خلال صرف میں یہ کہوں گا دعا اگر کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ میں انشاءاللہ ٹوٹلی صحتیاب ہو جوں گا کمپلیکیشن اس لیے کیونکہ میرے وی پی شنٹنگ بھی ہوئی ہے شانٹ دماغ میں ڈلا ہوا ہے یعنی کہ نالی ڈلی ہوئی ہے دماغ میں تو اس کی وجہ سے یہ کہلیں کہ دو مسئلے ہیں ایک ٹیومر کا اور ایک شانٹ کا تو یہ دونوں چیزیں مل کے کوئی اچھی چیز نہیں ہے کوئی مزیدار چیز نہیں ہے اور دونوں کی اپنے اپنے مسئلے ہیں لیکن پھر بھی میں پور امید ہوں بہت پور امید ہوں کہ اگر آپ لوگ دعائیں کریں گے تو یہ چیزیں اللہ تعالی مجھے شفاہ دے گا اور میں حمد میرے میں ہے ویل پاور ہے آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے باقی میں دلیر نہیں دلیر وہ کیوں نہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا چار سے چھے ماہ پاتھ انشاءاللہ تعالی اور باقی میں اس ویڈیو میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا اب میرے میں وہ انرجی نہیں ہے اس طرح جو انرجی میری آج سے کچھ دنوں پہلے ہوتی تھی کہ میں آتا تھا بیٹھتا تھا اور دھڑالے سے بولتا تھا اور پر جوش ہو کے ہیں شہباز شریف کی طرح کیا کہتے ہیں جو شیخ خطاب میں بڑا کچھ کہا جاتا تھا اب وہ ہمت انرجی نہیں ہے کیونکہ سٹیروائیڈز ایک ٹائم میں چار کھاتا ہوں دن میں بارہ سٹیروائیڈز کھاتا ہوں یعنی بارہ سٹیروائیڈز بہت زیادہ ہوتے بھیک ہے بندہ ہل جاتا ایک دفعہ تو انرجی نہیں ہے اور ڈیفینیٹلی ٹریٹمنٹ چاہتا ہے تو اب میں صرف آپ لوگوں سے کہوں گا کہ ایک تو دعا کا کہا دوسرا میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا جزاک اللہ خیر خاص طور پر ان لوگوں کا تو میں نے کیا جو میرے ویورز ہیں دعا کرتے ہیں اور خاص طور پر میرے جو ریلیٹیوز ہیں جو رشتہ دار ہیں جو مشکل میں جن کا پتہ لگتا ہے انہوں نے بہت میری لئے دعائیں بھی کی مدد بھی کی ہر لحاظ سے مورل سپورٹ خاص طور پر میرے خالہ مامو جو یہ رشتہ دار ہوتے ہیں آپ کے چاہچوں جو بھی جتنے بھی رشتہ دار ہیں مطلب کہنا کہ یہ کہ جو آپ کے ریلیٹیوز سے آپ کے قریبی ہیں تو ان کو میں اس ٹائم ڈیفینیٹلی شکریہ دا کروں گا سب کا اب یہ کوئی کہے کہ میرا نام نہیں لیا تو میں نام لینے لگوں تو وہ تو بہت زیادہ ہو جائیں گے نا میں سب کو یہ بیچ میں کہہ رہا ہوں کہ جو جو بھی میرے ساتھ کوئی بھی ہے ہمدردی رکھتا ہے میں سب کو جانتا ہوں تو میں سب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں وہ کوئی رشتہ دار ہے کوئی دوست ہے کوئی ویور ہے سب جو میرے یہاں پہ ویورز ہیں رشتہ دار ہیں احباب ہیں قریبی ہیں دور کی ہیں واقف ہیں ہر کوئی سب کا ہمیں شکریہ دا کرتا ہوں دل سے اور سب کو میں یہی کہوں گا کہ بس دعا کرتے رہیے گا اور نظر بس سے بھی مجھے مطلب مجھے بڑی ٹینشن ہوتی مجھے اکثر نظر لگ جاتی ہے تو نظر بس سے بھی مجھے بچائیے گا کیونکہ مطلب نظر نہیں کسی چیز پر لگا نہیں مثال کے دور پہ کہ مطلب میں بڑا کیوٹ لگ رہا ہوں یہ میری شیٹ بڑی پیاری یہ مجھے نظر لگ جاتی ہے بڑی مجھے اکثر لگ جاتی ہے کوئی کہیں پہ بھی میں کچھ بننے لگو نا تو نظر لگ جاتی ہے تو ہر دفعہ میں ویورز کا شکریہ دا کرتا ہوں آج بھی کروں گا لیکن اس دفعہ میں خاص دور پہ تمام رشتداروں کا تمام اس میں تمام میں سب آ جاتے ہیں اگر آپ سوچ رہے ہیں آپ کا نام نہیں لیا آپ کا نہیں لیا سب کے میں لے رہا ہوں تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت اچھا مطلب مجھے محسوس ہوا جو انہوں نے میرا ساتھ دیا بس دعا کرتے رہیے گا جی اور اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا فضل کرے آپ پہ کرم کرے ٹھیک ہے جی مجھے جہاز دیجئے گا ٹھینکیو سو مچ اللہ حافظ